ایک بیٹی کے اپنے پتا کے پرتی گھہر اس نے کرتب وے اور اٹوٹ پرتی بھدتا کو درشانے والا ایک سیریل آنے والا ہے آنگن اپنوں کا اس کا پرسارن سونی سب پر کیا جائے گا سونی سب کا سیریل آنگن اپنوں کا شادی کو لے کر ایک بیٹی کے انوٹھے درشٹی کون اور اپنے پتا کے پرتی اس کی اٹوٹ پرتی بھدتا کو درشانتا ہے دھارے بائک کے پرموشن کے لیے کلاکار بھوپال پہنچے اور سیریل کی کہانی پر پرکاش ڈالا کیا شادی کے بعد کسی مہلہ کو اپنے پریوار کے پرتی اپنی پرات مکتائیں بدلنی چاہیے یہ شو ایک بیٹی اپنے پتا کے پرتی گھہرے اس نے اور اس کے کرتب بھاونہ پر کندرے تھے اور لڑکیوں دورہ اپنی شادی کے بعد اپنے پریوار کو چھوڑنے کی پرتی پر سوال کھڑے کرتا ہے پلڑا بھی اپنے پاپا کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی وہ سمجھتی ہے کہ شادی کے بعد جیسے بہت ساری عورتوں سے پیورٹیز بدل جاتی ہے تو وہ نہیں چاہتی کہ اس کی پیورٹیز بدلے اور پاپا کی جو بھی ریسپانسیبیٹی ہے وہ چھوڑ کے کہیں اور ذیان دے کہ پاپا ہمیشہ سے اس کے لیے پہلے آیا ہے اس نے بچپن سے دیکھا ہے کہ پاپا نے کتنا سیکریفائز کیا ہے ہم تینوں کو بڑھا کرنے کے لیے اور ابھی اس لیے بس اس کا یہ ڈیسیزن ہے کہ میں بہو بننے کے لیے بیٹی بننا نہیں چھوڑوں گی اس شو میں پرسد ابینیتہ مہش تھاکور جائیدیب کا کردار دنبھا رہے ہیں ایک سنگل پتا جس نے اپنی تین بیٹیوں پلڑی دیپکا اور تنوی کو اکیلے ہی پالا ہے تینوں بہنوں میں سب سے چھوٹی بیٹی پلڑی کا شادی کو لے کر الگ نجریہ ہے اور اس کا ماننا ہے کہ اسے اپنے پتا کو صرف اس لیے پراس مکتہ دینا بند نہیں کرنا شاہیے کیونکہ شادی کے بعد اس کا ایک نیا پریوار ہوگا پلہوی کے ویچار ان محلاؤں کی دویدہ کو درشاتے ہیں جو شادی کے بعد نئے پریوار کے ساتھ جیون کی نئی شروعات کرتے ہوئے اپنے ماتا پتا کی دیکھبال کرنے کو لے کر انجھی رہتی ہیں میں اپنے ساتھ کو کس طرح سے ایجسٹ کرتی ہوں تو ان کو تھوڑا وہ تھوڑی strict mother-in-law ہے تو ان سے تھوڑی تنویی ڈرپی ہے کہ کچھ اس سے گربر نہ ہو جائے اور وہ ناراض نہ ہو جائے یا کچھ کسی چیز میں کمی نہ رہ جائے تو ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیکتے ہو جائے سارا ان کی جو بھی کام ہے وہ سب میں کر دوں اور یہ بھی کوشش کرتی ہے کہ تنویی کی گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو کسی کو بھی کوئی ضرورت ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ سب سے پہلے اسے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے ادیش بولوں گا تو ایک فیملی ڈراما ہے جہاں پر ہم لوگ دکھا رہے ہیں کہ جو بیٹیاں ہیں وہ ایک بار شادی ہو جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پرائے گھرکی ہو جاتی ہے ہم یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو بیٹیاں ہیں وہ سسرار اور بھائکہ دونوں ایک ساتھ سنبھال سکتی ہے بیسکل یہ ادیش ہے میں ایک ہمارے سماج میں ہمارے سسائیٹی میں بہت سارے کریئر اورینٹیڈ ومن ہیں تو ہمارے مائنسٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کریئر پر دھیان دیتے تو گھر پر دھیان نہیں دیتی ہے ایسا نہیں ہے ہمارے آپ دیکھیں تو بہت سارے آپ دیکھیں سب لوگ everybody is working but at the same time وہ اپنے فیملی مطلب اپنے ہس بین اپنے بچے اپنے پیرنٹ سب جگہ ایکوالی دھیان دے سکتی اور مینج کرتی ہے تو میں نا بھیان دے رہے انہیں بھی اچھا لگنا چاہیے کہ انہیں بھی ایک پوزیٹیو لائٹ میں دکھا رہے ایسا نہیں کہ اچھا کام کر رہے تھے سب نو it is like they can multitask and do it really well so یہ میرا کردار ہے آہ بیک رہے ہے دکھا نیوز